گدر ٹو نے باکس آفیس پہ انڈیا کے گدر مچا دیا ٹو سکسٹی ون کروڑ کر کے چھ دنوں میں لیکن پاکستان میں اس کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف بنائی گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ پاکستان کا نیگٹیو رول دکھایا گیا اور یہ تارا سنگھ ہے جو کہ سنی ڈیول نے پلے رول کی ہے اور انہوں نے بہت عجیب و غریب سے ایکشنز دیئے بہت غصہ دکھائے اپنی فلم میں اور ان کو پسند نہیں کیا گیا جو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے غصہ اور جسے کی باڈی نیگویج اپنا اپنی غصے کے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسیمم فلم میں گدر ٹو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستانیوں کو کس طرح سے مار رہے ہیں پھر چھاڑ رہے ہیں اور اپنے پیٹے کے ساتھ مل کے گدر میں کر رہے ہیں یہ دیکھیں کہ کس طرح سے روخ خوشیاں منا رہے ہیں میشہ پٹیل کے ساتھ یعنی سکینہ جو ہے تارا سنگھ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی گرڈ ٹو کی سکسس کو انجوائی کر رہے ہیں انڈیا میں لیکن پاکستان میں پسند نہیں کیا جارہا یہ دیکھیں یہ جگہ 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 جو ہیں جا کے کرنے یہ جو پاکستان کے جنرل ہیں یعنی پاکستان کے آرمی اس کی بیسٹی کی گئی ہے اور اس پر دھارا گیا ہے تارا سنگھ جیسے دھارتے ہوئے جیسے اب میں کیا کہوں کہ ایک پاگل ہی لگ رہے ہیں اور یہ تارا سنگھ جب بھی اس کے بیٹے کو پاکستان آرمی مارتی ہے تو یہ گھس جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میشہ پٹیل کے ساتھ مزے کرتے ہوئے سنی ڈیوال اور یہ دیکھیں یہ ہینڈ پمپ جو کھاڑ نہیں سکا صرف سے دیکھا اور بس یہیں تک کہ اس کی حمد تھی اور یہیں ٹوٹ گئی سکسی فائی وارج یہ ایچ کا ویسے ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دنڈا دکھا ہے لیکن میں کیا کہوں کہ اس طرح کے ایکشن دیئے اب نارمل اور یہ لیکھیں یہ نئی ایکٹرس ہے ان کی سمرت سمرن اور ان کے اس نے بھی جو ہے عجیب و غریب سے ایکٹنگ کیا اور یہ دیکھیں یہ پاگل ہی لگ رہے ہیں جنہوں نے یہ پاگلوں والی ایکٹنگ کی ہے اور گڑر ٹو کو جو ہٹ کر دی ہے صرف گڑر ون کی برینڈ کی وجہ سے اور بس یہی ہے سمرت کو اور آپ دیکھ رہے ہیں بس یہ اس میں اور یہ سمرت کو اور ہی چھائی ہوئی ہے اسے اور فلمیں مل رہی ہیں اور بس ایک فلم کی وجہ سے اس کی اور فلمیں چل گئی بس گڑر کی وجہ سے اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے بس پاکستان سے بائیکارٹ کرتے ہیں اور گڑر ٹو کو کنڈم کرتے ہیں امید کرتے ہیں ایسی فلمیں نہ بنیں اور تھیکیو ویری مچ پاکستان سے بائی بائی